نگران وزرعظم کے مشیر آہد چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا صدر مملکت نے وزرعظم کی ڈوائز پر آہد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دی حکومت نے آئی جی اور ڈی سی سلام آباد کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں مشیر آہد چیمہ عہدے سے فارغ صدر مملکت نے آہد چیمہ کو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی نگران وزرعظم نے الیکشن کمیشن کے ہدایت پر آہد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت کو ارسال کی تھی صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکر اٹھالیس ایک کے تحت نگران وزرعظم کی اڈوائز پر منظوری دی الیکشن کمیشن نے آہد چیمہ کو ماضی میں نون لیگ سے تعلقات کی بنا پر انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے کیلئے ہٹانے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کی ہدایت پر آئی جی اور ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو ہٹانے کی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا وزرعظم آفیس نے دونوں افسران کی تبدیلی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے افسروں کے نام مانگ لیے نائنٹی ٹو نیوز کو محصول دستاویزات کے مطابق سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر خورم آغا نے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو مراسلہ جاری کیا ہے جس میں وزرعظم کی مزوری کے لیے افسران کا پینل تجویز کرنے سے مطالق لکھا گیا ہے